بھارت نے آج ان کا صبح سے لے کے رات تک لوگ ڈاؤن تھا پورا ملک ٹھیک ہے پورے ملک کا کئی ریاستیں مکمل طور پر لوگ ڈاؤن تھی اور یہ اکڑی کے مناظر نہیں ہیں یہ بھارت کے مناظر ہیں بھارت میں لوگ سڑکے بند اور لوگ اسی طرح سے اپنی بالکنیز میں کھڑے تھے اور بالکنیز میں کھڑا ہوکے ایک گانے گا رہا تھا کوئی شیر سنا رہا تھا پورے بھارت کے اندر جو ہے وہ لوگ ڈاؤن تھا یہ ان کی سڑکی ہیں یہ ان کا ان کا بیچ ہے یہ اور انہوں نے پوری دنیا نے مدب انہوں نے ایک طرح سے آغاز کر دیا ہے اس کا پورے انڈیا میں جہاں پر ان کی حکومت ہے مودی کی وہاں پر بھی جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے بی جے بی کی وہاں پر بھی انہوں نے اس کو ایزا ایزا بھارت لی ہے سمجھتے ہیں لوگ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم تاخیر کر چکے ہیں کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ جتنی دیر میں ایک واضح طور پر ایک خدمت عملی حکومت کی طرف سے نہیں آئے گی ریاست بڑھ رہی ہے لوگ ڈاؤن کی طرف وفاقی حکومت بھی بڑھ رہی ہے لیکن بڑھ بھی رہی ہے نئی بھی بڑھ رہی ہے نئی بھی بڑھ رہی ہے لیکن ہم تاخیر کر رہے ہیں اہم فیصلے ہمیں جو آج سے چار ہفتے یا پانچ ہفتے پہلے کر لینے چاہیے تھے کہ ہم ایک لوگوں میں رائے آمہ بناتے ہیں حکومت ہی سطح پہ میں میڈیا کی حوالے سے بات نہیں کر رہا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے پچھلے دو مہینے سے وہ ہم نے چونکہ نہیں بنایا تو اب اچانک اور یہ بہترین موقع تھا کہ یہ چونکہ چھوٹیاں آ رہی ہیں تھی تین تو ان چھوٹیوں کے دوران ایک لاحی عمل بن جاتا اور اس کے بعد وہ تئیس مارس کے بعد چوبیس تاریخ سے وہ یہ اگلے ہفتے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہو سکا اور اس کے نتیجے میں اب کیا ہے آگے صورتحال صورتحال یہ ہے کہ اس کی چھے سٹیجز ہیں اس بیماری کی یعنی چھے فیزز ہیں اس کے پھیلنے کے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو ایسا نہیں ہوگا مطبع مجھے یہ مثال کے طور پر مجھے خوشخانسی آئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ میرا کوئی رشدار یا میرا کوئی دوست ہسپتال مجھے لے کے جائے گا اور میں پوزیٹیو نکلاؤں گا اور وہ پھر میرا خیال کرے گا ایسا نہیں ہوگا میں پوزیٹیو نکلایا تو میرا دوست میری پوری فیملی اس کی پوری فیملی وہ کہاں ملتا رہا ہے وہ سب الگ 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 مختلف جگہوں پہ ان کو رکھ دیا جائے گا اور کوئی اس میں جو اموات ہو رہی ہیں اٹلی میں یا اسپین میں ہر شخص جو ہے وہ تنہائی میں مر رہا ہے یعنی اس کا بیسک جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاس کوئی نہیں ہوگا آخری لمحات پہ پاس کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آئیسولیشن میں اور جو تابوت بھی لے کے جا رہے ہیں یا جو ایمبلنسز میں بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے وہ انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور ان کا بریال کس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ چھوڑ دیں دوسری بات بلکہ 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 ہاں لیکن میں اس کو ڈسکسنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کی تطفیم کیسے ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں لیکن میں میں اصل بات جو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب میرا بیٹا جو ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے تو میں ہسپتال ایسا نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے تو میں اس کو ڈسکسنگ کرسپتال جا رہا ہوں اچھا اب چونکہ بچوں میں بھی آ گیا بھی جو کل ریسرچ آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال سے کم عمر کے بچے پانس سے دس سال سے کم عمر کے بچے نوجوان بھی کم لیکن بچے نوجوان روز کے بنیاد پر ظاہر ہے ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اور اس کو ریسرچ تو کہا جائے تک ڈیٹا سامنے میں اس پر بات کر سکتے ہیں انڈیا کے موڈل کو سامنے رکھیں جو میں نے کل بات کی جی میں دوبارہ دو رات ہوں اکثریہ جو ہے یہ فلو جن کو یہ وائرس ہوگا اکثریہ کو پتا بھی نہیں چلے گا دیکھیں نا اکثریہ کو پتا بھی نہیں چلے گا جیسے فلو ہوتا ہے نا پتا بھی نہیں چلے ہوا تھا یا پتا نہیں کوئی شکایت نہیں کچھ نہیں اچھا اکثریہ کو بتانی چلے گا اور اس میں کوئی بیس فیصد ایسے ہوں گے جو کہ بیمار ہو جائیں گے اور بیس فیصد میں سے آٹھ فیصد پھر شدید بیمار ہوں گے اچھا اب یہ بالکل ہے اب میں ذرا تھوڑے سے دو چار منٹ آ رہے ہیں جی روک سپر مارپس ٹائم اب مثال کے طور پر یہ سمجھیں گے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایک گاؤں میں پھیل جائے ایک وبا وہ گاؤں ہیں اس گاؤں کی آبادی یہ پانچ ہزار مثال کے طور پر پانچ ہزار میں وبا پھیلی اور سو لوگ مر گئے وہی وبا اگر کراچی میں پھیلے گی تو سو لوگ نہیں مریں گے ٹھیک ہے وہ اس انداز میں لوگ مریں گے اسپین کی آبادی جہاں پر اتنی اموات ہو گئی ہیں وہاں کی آبادی ہے چھےالیس ملین برطانیہ کی آبادی ہے 46 ملین چھےالیس ملین برطانیہ کی آبادی ہے 66 چھےالیس ملین اچھا جی اور اس کے بعد آپ کی اٹلی کی آبادی ہے ساڑھے سات ملین ٹھیک ہے اور پاکستان کی آبادی ہے دو سو ملین اٹلی 46 برطانیہ 66 ساری سپین 46 اٹلی 60 پلس اور برطانیہ جو ہے وہ 66 اور ہمیں 200 ملین تو 200 ملین ان کے اندر اگری بیماری پھیلے گی تو 200 ملین کے ساتھ سے میٹمیٹکس ہے نا اور یہی بیماری انڈیا پر رکھ کے فکر بناتے ہیں نا انڈیا کی آبادی ہے ایک عرب 30 کروڑ تو اس میں 60 سے 20 فیصد کے درمیان لوگ بیمار ہوں گے تو ان کے جو 20 فیصد ہیں وہ آپ ان کے در 20 فیصد آپ لگائیں نا تو وہ بنتے ہیں 26 سے 27 کروڑ 26 سے 27 کروڑ بیمار ہوں گے لیکن اکثریت ہی ہو جائے گی وہ پتہ بھی نہیں چلے گا اکثریت ہی ہو جائے گی اور صرف 8 فیصد شدید بیمار ہوں گے اکثریت کہے گی کہ کیا تھا ہے ایسا ہی ان کے در انٹی بارڈی دیویلپ ہو جائیں گی وہ مزید سے گھومتے رہیں گے لیکن 8 فیصد اب وہ 8 فیصد انڈیا میں کیا ہوں گے وہ 8 فیصد جو ہیں وہ ہوں گے دو کروڑ اور جو شدید بیمار ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے آدھے دنیا سے چلے جائیں گے اللہ نہ کرے اب پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں کس چیز کے لیے میں تیار رہنا چاہیے بطور جتنی دیر میں ریاست فیصلہ کرے یا حکومت فیصلہ کرے یا سیاسی کی عادتیں فیصلہ کریں یا جو بھی ڈاکٹر سفر مرزا صاحب کیونکہ میں اس لیے ان کو مخاطب اس لیے کروں کیونکہ ان پر ذمہ داری بہت ہے جو میں نے شروع میں بات کی نا ڈیٹا کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ذمہ داری بہت ہے اور بہت اہم مرحلے پہ یہ نارمل حالات ہوتے نا تو کوئی تو ہم کہتے کہ نہیں ہو یہ جنگ ہے ٹھیک ہے جنگ کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک بہت بڑی جنگ ہے اب معاملہ کیا ہے کہ اٹلی میں یہ امواد کیوں ہو رہی ہیں اچانک پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسپین میں چار سو چار سو لوگ مر گئے مزید اور اسی طرح سے برطانیہ میں چوبیس گھنٹوں میں دو سو تین تیس لوگ اچانک آپ دیکھ رہے ہیں نا اچانک آ رہی ہیں چیزیں اور اٹلی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو تیرانوے امواد ہو گئی اچھا اب یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں شہر لوگ ڈاؤن ہیں ملک لوگ ڈاؤن ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو میں کئی دفعہ اس پروگرم میں کہہ چکا ہوں جو آج سے چار ہفتے پہلے جن کو انفیکشن ہوا تھا اور جو اس وقت کیونکہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس وقت وہ گھوم رہے تھے ادھر ادھر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا ان کے وزیر ان کے موشی کچھ نہیں ہے کیا ہے فلانہ مزاق اڑا رہے ہیں چین میں ہوتا ہے اس وقت انہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا اور اس کے کئی ہفتے گزرنے کے بعد انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تو اب وہ لوگ دم توڑ رہے ہیں جو کہ اس وقت انفیکشن ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ جو جانوں سے جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو وینٹی لیٹر سے ہٹائے جا رہے ہیں کیونکہ ایک طویل کتار ایسی ہے جو کہ وینٹی لیٹرز پہ آنا چاہتی ہے مطلب ایک آدمی وینٹی لیٹر پہ پڑھا ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مسنوعی تنفس کی مشین میں اور چار پانچ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یعنی تو ڈاکٹر پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو اور بڑا تکلیف دے فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر سے وینٹی لیٹر ہٹا دیا جائے اور اس کو لگایا جائے اچھا اس پہ بھی کب دو یا تین دن یا چار دن کام نہیں کیا تو اب اس سے اٹھا کے ادھر لگا دیا جائے پاکستان میں میں آپ کو ذرا صورتحال بتاتا ہوں امریکہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ وینٹی لیٹرز ہیں امریکہ میں ایک لاکھ لوگوں کے لیے چونتیس وینٹی لیٹرز ہیں ایک لاکھ کے لیے امریکہ میں ایک لاکھ کے لیے چونتیس وینٹی لیٹرز ہیں اور ایک لاکھ آبادی کے لیے اور پوری امریکہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار وینٹی لیٹرز ہیں یعنی پاپولیشن وائز اچھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار وینٹی لیٹرز ہیں اور ان کو پچانوے لاکھ وینٹی لیٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار وینٹی لیٹرز ہیں پچانوے لاکھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اسی لیے وہاں جو گاڑیاں تیار کرنے والی ہے اور جو جہاز تھا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ وینٹی لیٹر بنیں دوسری نمبر پہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ وینٹی لیٹرز جرمنی میں ہیں جہاں پہ ایک لاکھ کے لیے انتیس وینٹی لیٹرز ہیں آبادی میں اٹلی میں ایک لاکھ کے لیے بارہ وینٹی لیٹرز ہیں تیسری نمبر پہ ہیں پاکستان میں میں نے آپ سے کہا نا امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور ان کو پچانوے لاکھ کی ضرور پڑ سکتی ہے پاکستان میں وینٹی لیٹرز کی کل تعداد دو ہزار سے کم ہے